السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے تو دوستو آج مجھے یہ اندرے لے کے جا رہا ہی جگہ پہ ان کا کوئی منستر اس کو بولتے ہیں کوئی پرارا چرچ ہے میرے خیال میں اور وہاں پہ یہ دکھاتے ہیں کہ یہ آلیم آئل کیسے بنتا ہے اور اس کے بعد ایک اور جگہ ہے جہاں پہ لوگ سویمنگ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیا سا ہے وہاں پر امید ہے پسند آئے گا تو سنا تو بہت کچھ ہے اس کے بارے میں کہ کافی بردست جگہ ہے اس میں تھوڑی سی ہائیکنگ بھی ہے وہ جو چرچ ہے وہ کافی ہائٹ دے میرے خیال میں پھر یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں ابھی جا کے پتہ چل جائے گا تو آپ میرے ساتھ رہیے میں ذرا کیامرا دوسرے سائیڈ پہ کلتا ہوں واہ کیا زبردست ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں جی زبردست کٹا ہے چوبیس گھنٹے ادھر ہی پھڑا رہتا ہے آرام ریسٹ مار رہا ہوتا ہے تو چلتے ہیں وہ سٹاپ کی طرف جہاں پہ اب بس آئی گی وہ ہی بس لے کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ دور جگہ نہیں ہے کافی قریب ہے تو دیکھتے ہیں کیسے تو یہاں پہ یہ مختلف قسم کے ٹور اپریٹر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مختلف جگہ پہ لے کے جاتے ہیں لیکن چونکہ یہ بس میں آئے ہیں بیلاروز سے تو یہ انہی کے ٹورز ہیں تو مجھے بیچ میں ویسے ہی شامل کر دیا گیا ہے تو کل بھی جب میں بس میں چڑھ رہا تھا تو روسی مجھے کہتا ہے کہتا ہے کدھر جا رہا ہے یہ تمہاری جگہ نہیں ہے وہ میں نے کہے نہیں نہیں میری یہ تو بڑا حیران ہوا پھر بعد میں اس سے کافی گف شپ لگی کہتا ہے تم نے مجھے حیران کر دیا کہ یہ لڑکا تو ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا بلاروز سے تو یہ کہاں سے آگیا ہے بیچ میں اور اوپر سے روسی بھی بول رہا ہے کافی مزہ آیا کافی اچھا ٹوہر تھا وہ ہم بوٹ پہ گئے تھے تو وہاں پہ باربی کیو اور سرنگ بوت کی تو بس پہ گئے تھے تقریبا میرے خیال میں کوئی سیونٹی مایل کے فاصلے پر وہ جگہ تھی تو شروع شروع میں تو ان کے ساتھ کوئی گف شپ نہیں لگی لیکن پھر جیسی بوٹ پہ سوار ہوئے سب تو وہ بوٹ چھوٹا سا تھا تو سارے کے سارے گل مل گئے سوری آواز آ رہی ہے تو پھر سارے کے سارے گل مل گئے میرے خیال میں کوئی چوبیس پچیس بندے تھے ہم تو کافی انجوائے کیا وہ بلکل ایک ہی کمپنی بن گئی ساری کی ساری جیسے کہ ایک دوسرے کو مدتوں سے جانتے ہیں تو بیش میں کوئی آپس میں وہ نہیں تھا وہ بیریئر نہیں تھے پھر جتنے بھی مرد تھے لڑکی ہی تھی عورتے تھیں سارے ایک ہی فیملی کی طرح وہ بوٹ میں بھول مل گئی ایک دوسرے کے ساتھ تو کافی انجوائے کیا میں نے یہی کمال ہے روسیوں میں بلکل ایجن ٹائپ کا کلچر ہے ان کا جب گھل ملتے ہیں آپس میں تو بلکل لیسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے کلچر والی بات ہوتی ہے تو امید ہے آج کا ٹور بھی اسی قسم کا انٹرسٹنگ ہوگا تو یہ ٹور شروع ہو رہا ہے بارہ بجے سے تو ابھی تقریبا سالے گیارہ بجے ہیں اس وقت تو بس اب اندازار کر رہی ہے سب لوگوں کا میں آپ کو دیکھاتا ہوں اور ٹیمپریچر بھی مناسب ہے آج میرے خیال میں ترٹی ترٹی ٹو سے زیادہ نہیں ہے اس وقت حالانکہ پچھلے لاسٹ ویک تو یہاں پر یہ گیارہ ساڑے گیارہ بجے تقریبا پورٹی سکس پورٹی سیون تک چلا جاتا تھا وہ جو ہیٹ ویو تھی نا گریس کی وہ لگتا ہے ختم ہو گئی ہے سارے روڈ پہ کیفے بنے ہوئے ہیں سب کے سب کوفی پی رہے ہیں ایسے یہاں پہ لوگ چاہی نہیں پیتے تھے پیتے ہیں لیکن بہت کام زیادہ کافی اور خاص کر یہ گھرمیوں میں تو آئیس کافی چلتی ہے ساری کی ساری وہ مجھے اس دن ایک بتا رہا تھا گریس والا گریک بندہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں چاہے دونا تو کہتا ہے ہمیں بڑا بورا لگتا ہے کہتا ہے یہ موسم تو آئیس کافی تھا تم لوگ چاہے پی رہے ہو میں نے کہا یہ تو کنچل کی بات ہوتی ہے دیکھیں آپ کو سائٹ کے ٹیبلوں پہ نظر آر یا تو بیئر پڑی ہوگی یا پھر آئیس کافی پڑی ہوگی سب لوگوں نے تیاری پکڑی ہوئی ہے پلیاش کی طرف بیچ کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا یہ ڈڈڈا پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں اور اپنے ساتھ باتیں کر رہے ہیں تو بس تو مجھے نظر نہیں آرہی ابھی میرے خواہ میں پہنچ جائے گی جاتا ہوں آگے تھوڑا سا اس سڑک کے دوسرے سائیڈ پہ گرمی ہے تو میں نے کہا یہ شیڈ والے ایریا میں جاتا ہوں پھلال تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آرہا ہمارے لوگوں میں سے وہ کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کو آفر یہ جی میٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ ہاؤنٹر بنا ہوا ہے اس کا مجھے کوئی بھی کھڑے مجھے جوگا ہوں ہی ڈقی ہے ہم ہم کھے ڈقی ہے بس آگے جاتا ہے اسلام علیکم جو ہیڈیم ہیڈیم ہمیڈے مجھے مجھے ہیڈیم ہیڈیم تو سمولی کار ہم دوستو چلپڑے دیکھتے کیا ہے موسید کہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں تو ڈرکی نے جب یہاں پر قبضہ کیا تھا تو یہاں پر جتنے بھی ان کے چرچ تھے ان کو سمین ملیا میٹ کر دیتے تھے اب یہ بلکل بکواس کر رہی ہے مجھے تھوڑا بہت پڑھتا ہے این چیزوں کا تو بھئے اس کو ذرا بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد جب یہ فارغ ہو جائے گی کہ یہ آپ کیا غلط انفرمیشن دے دی ہو تو اللہ خدا یا تو اللہ میری جítو دیتنی اییبی و�로گا خام پ잖아 نمیشد کنا سوالم کامی وی شر مناری cyclesنی پوری کنی کنی تیست wolf перیگ گ bleachنی ایم بیشتی بیشتی بیشتیم کہ именно там он и закончил свою жизнь но всегда был хотел он сюда приезжал очень много раз на Пелопонет и эти люди ортодосы ему очень понравились и последним его было завещанием чтобы его тело было похоронено именно здесь вот недалеко от кори можно поставить свечки свечки можно поставить и в вот в этом склепе где находятся мощи святого Потапия единственное что у ортодосов греков у них нет левой стороны правой за ее уберет и чтобы другие могли поставить вот поэтому пожалуйста рядышком с монастырем есть там такая лавочка где вы можете там угощаются они своим кофе иногда своим рахатлукумом которые они здесь делают вот и там вы можете приобрести какие-то интересующие вас обереги или мы приехали مرحبا سا بتاؤں یہ جی ایک سو چالیس سیڑھی ہے اوپر چڑھنے کے لیے منسٹری تک تو کیا بھی تھی کہ یہ سواب کا کام ہے اچھا ایک سیکنڈ یہ ہاں تو دوستو یہ جی ایک سو چالیس سیڑھی چڑھنے پڑھیں گی ابھی کہ وہ منسٹری جو ہے وہاں تک پہنچ پائے تو جا رہا ہوں یہ ٹوریزم بھی عجیب 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 کام کرواتی ہے بندے سے اصل میں اس بندے کا نام تھا پناپ یہ ان کا سینٹ تھا کوئی یہ پانچ وی سدی میں تو یہ اس کے نام پہ بنایا گیا ہے وہ تھا ان کا ایک روحانی لیڈر تھا تھا تو وہ عیسائی لیکن چرچ سے اس کا کوئی ڈیریک تعلق نہیں تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا صوفی تھا میں تو آدھے راستے میں ہی تھگ گئے ہو تو جاتے ہیں ان صوفی صاحب کے یہ مزار تو خیر نہیں ہے اصل میں منسٹری بولتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر یہ لوگ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں نہ اور کسی دنیاوی کاموں سے ان کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے تو ان کے لیے پھر یہ صوفی صاحبان میں منسٹری بنائی ہوئی تھیں جگہ جگہ پہ کہ جو دنیا کے یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے اگر وہ علیتگی اختیار کرتے ہیں تو وہ آکے پھر منسٹری میں رہتے تھے تو اس نے بتایا کہ یہ میں یہ کیمرہ دوسرے سائٹ پہ کرتا ہوں تصویر ہے یہ جو سینٹ تھا یہ جگہ جگہ پہ یہ بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ منسٹری میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے چاہے وہ امیر آدمی ہو غریب آدمی ہو چور ہو ڈاکو ہو اور کوئی مسئلہ مسائلے اس سے کچھ نہیں پوچھا جاتا تھا بس اس کو ایک پناہ دے جاتی تھی کہ تم آؤ عبادت کرو علیتگی اختیار کرو ہر چیز سے اور یہاں پہ رہو جتنا عرصہ وہ رہنا چاہتا تھا وہ اس کو کھلی اجازت ہوتی تھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی تو اس قسم کے منسٹری ہر جگہ پہ بنے ہوئے تھے ترکی کے بارے میں بتایا کہ وہ اس کو بچایا گیا تھا ان سے لیکن چونکہ یہ ایک چھوٹا سا شائر ہے کہ ترکی والے یہاں پہ صرف آتے تھے پھر واپس جلدی چلے جاتے تھے لیکن جو بڑے شائر تھے WHAT میں جای چھوٹے ہیں اندر امید ہے کوئی روکے گا نی ویڈیو بنانے سے بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے منسطر کے بارے میں لیکن بہت کافی مشکل ہوتا یہ کچھ بتانا بغیر بیاری کے بہت کچھ انکر ہی ہیں دیکھیں کتنی انچائی پر بنایا گیا ہے یہ ویسے یہ اتنا پرانا نہیں ہے یہ میرے خواہ میں بنایا گیا تھاا تھا آخر والور اس سے پہلے یہاں پر چھوڑی سی جگہ ہوا کرتی تھی یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں جیرا یہ دیکھیں جیرا یہ میرے 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 ناکوستج کے ساتھ روز جمعت وشโدی نگ سویی نگ سنویل سکھ ٹھوچونک دوستویس و سبینک نگ کس کردانی آتر درکو نیجیس کنم بییبنا ہوا ہے دیکھیں ہمتا ہوں یہاں سے ابھی میں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہے تو بعد میں مجھے نظر آیا کہ وہاں پہ تو ویڈیو کی اجازت ہی نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے اچھا یہاں پہ میرے خیال میں یہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ وہ بوڑی ہوتے میں دیکھ رہا ہوں یہ رہنے کی جگہ ہے کوئی یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ جڑی یہاں پہنزی ہے تو دوستو یہ جی بات آپ پیر کا سینٹ کا ترویش کا یا سوسی صاحب کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مزار ہے کیا کہ اس کے وہ سکیلیٹرن ادھر ہی پڑا ہوا ہے تو ہسٹری اس کی کافی انٹرسٹنگ ہے چوتوی پانچوی سدی سے